کیپٹل سمارٹ سیٹی ایکزیکٹیف سیکٹر سی اور پارشلی سیکٹر دی میں اس وقت ڈیولپمنٹ کے صورتحال کیا ہے as a third week of march 2024 اس ویڈیو میں آپ کو جو میں نے سیریز شروع کی ہے پہلے میں نے سیریز میں پہلے overseas east کے تمام سیکٹرز کی دیٹیل ویڈیو بنا دی ہیں جن کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اور اس کے علاوہ overseas prime 1 کی بھی تمام سیکٹرز کی جو ڈیٹیل سیریز ہے ان کے لنکس پہ آپ ڈسکرپشن میں جا کے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کی وہاں پہ انویسٹمنٹ ہے تو آپ اس کا مارچ 2024 تک فال آب لے سکتے ہیں کہ مارچ 2024 تک وہاں پہ development کا status کیا ہے یہ جو سیریز ہے یہ alternative days پہ ایک دن overseas central اور دوسرے دن executive blog کی میں post کر رہا ہوں تو پھر یہ سیریز complete کرنے کے بعد capital smart ready کا اپریل یا مارچ 2024 تک جتنی بھی development ہوئی ہوگی starting from the launch day 1 یہ پورا ایک catalog بن جائے گا تو اس کے بعد پھر آگئے ہم different sectors کی ہیں جانے والے دنوں میں جو بھی development ہوں گی اس کے والے separate ویڈیو بنا دیں گے right now اس وقت جب آپ footage دیکھ رہے ہیں سکرین پہ یہ overseas executive block 1 sector C کی ہے یاد رہے کہ executive block جو ہے سب سے پہلے launch کیا گیا تھا اور آج کی date میں بھی دیکھیں تو executive block میں بڑی حد تک litigation ہے اور یہ litigation ابھی کسی حد تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ executive block کی land کی procurement میں کافی زیادہ issues آ رہے ہیں society نے executive block کے جو members جنہوں نے اپنی installment update کر رکھی ہیں ان members کو motorway کے opposite side پہ accommodate کرنے کا فیصلہ کیا جس کے آنے والے دنوں میں اب دو سے تین مہینے میں آپ کو news مل جائے گی کہ آپ کو وہاں پہ map پہ selection offer کر دی جائے گی وہاں accommodate کر دی جائے گا اس side کے جو members ہیں جن کی installments پوری ہو چکی ہیں executive block C میں اگر plots کی بات کریں تو اس میں 5 ملہ اور اس کے علاوہ 7 ملہ کے plots ہیں 5 ملہ کے size کے اگر بات کریں تو یہاں پہ 5 ملہ کا plot 25 by 45 یہاں square yards میں بات کریں 125 گز اور ملوں میں بات کریں تو 5 ملہ کا plot ہے اگر ہم بات کریں دوسری category plot کے residential تو یہاں پہ جو دوسری category plot بنتے ہیں وہ ہے 7 ملہ کے plot 7 ملہ کے جو plot ہے وہ 30 by 53 اور اگر square yards میں بات کریں 175 گز اور ملوں میں بات کریں تو 7 ملہ کے plot بنتے ہیں رائیڈ نا جو سکرین پہ آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ street number 13 کی فوٹیج ہے street number 13 50 feet road ہے وہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کام کہاں تک ہوا ہے اس street سے آگے اس street سے جو left side پہ street ہیں street 22, 23, 24, 25, 26 اور اس کے علاوہ جو جنہی بنی ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ اگر lanes کی بات کریں تو lane 20, lane 19 اور lane 18 کا جو area ہے یہ والا جو پہلا اگر ہم sector C کے چار boxes بنائیں تو جو box number 1 بنے گا اس کے development مکمل ہو چکے ہیں جو باقی box number 2 ہے اس پہ آپ کو browning نظر آتی ہے تھوڑے سے part پہ آپ کو streets کا layout plan بھی understand ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ streets جو ہیں وہ نکلیں گی بعد میں بھی carpeting بھی رہا تو ہوگی لیکن right now جو streets ہیں وہاں سے نکالے جا رہی ہیں جہاں تاکر بات کریں ہم اگر let's say جو streets بالکل ہی litigation تو نہیں کہہ سکتے لیکن at least brown ہوگی ہے لیکن وہاں پہ کوئی development نہیں ہوئی ان میں street number 1 sector C street number 2 sector C street number 3 sector C اور street number 5 sector C کے آتے ہیں اگر ہم بات کریں lane number 1 lane number 2 lane number 3 lane number 4 یہ جو lanes بنتی ہیں ان پہ بھی litigation ہے کہ lane 7, 8, 9 اور 10 پہ تو آپ کو کوئی development ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی صرف raw land ہے اور raw land صرف brown ہوئی ہے وہاں پہ society کی طرح سے کوئی development نہیں کی گئی یہ جو آپ street دیکھ رہے ہیں یہ اسی طرح آپ کو street نظر آ رہی ہیں street 12, 13 اور اس سے آگے جا کے جو باقی street number 22, 23, 24 بنتی ہیں اگر آپ ان streets میں آپ کا plot ہے تو آپ مبارک بات کی مستحق ہیں کہ executive block میں وہ کا plot تھا اور وہ develop بھی ہو گیا possession بھی ہو گیا otherwise executive block کے around 80% members ایسی ہیں جن کو ابھی تک society کی طرف سے possession offer نہیں کیا گیا even though they were the very first people who invested in capital smartity who trusted the brand name of capital smartity and still they are waiting for their plots possession تو ابھی تک وہاں پہ ان کو offer نہیں کیا گیا اگر ہم بات کریں اس کے چار سائٹس کی یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ چار سائٹس میں سے نور سائٹ پہ اس کے بنتا ہے جنہ ایونیو جس کی ویٹتا ہے 100 فیٹ جو سیکٹر بی اور سیکٹر سی کو اپس میں ڈیوائیڈ کرتا ہے اور آگے جا کے لےکویو کمرشل اور سیکٹر ای کو بھی اپس میں ڈیوائیڈ کرتا ہے اگر ہم بات کریں اس سائٹ پہ اس کے ایس سائٹ پہ اس کے ایسا سائٹ پہ اس کے ایسا ہج کوئی ریزیدنشیل یا کمرشل پرپرٹیز نہیں ہے وہاں پہ ایک واتر باڈی ہے اور اس واتر باڈی کا نام ہے سیل ریور اور سیل ریور رکھا جا اوٹ فلو ہے یہاں سے گزرتا ہے تو دیفنیلی وہاں پہ ایسا جس کوئی کنسٹرکشن نہیں کی گئی اگر ہم بات کریں اس کے ویس سائیڈ پہ تو ویس سائیڈ پہ پھر دوبارہ اس کے لینئر پارک آتا ہے جو لینئر پارک ہے اس کا وہ اس کو بلوک ڈی سے ڈیوائیڈ کرتا ہے تو وہ لینئر پارک ہے بھی اس پہ لینڈ جو ہے وہ لیڈگیشن میں ہے اور وہاں پہ دیویلپمنٹ نہیں ہو سکی اگر ہم بات کریں اس کے کہلیں کہ ویس سائیڈ پہ ساؤ سائیڈ پہ تو وہاں پہ آپ کو یہ رنگ روڈ ملتا ہے جس کی ویٹت ہے وانیٹی فیڈ جو ٹین لین کا روڈ ہے جو ابھی زمین پہ کارپٹ ہو چکا ہے ڈیویلپ نہیں ہوا پروپر کارپٹ ہو گیا سٹریٹ لائٹ لگتی ہیں سب کچھ وہاں پہ مکمل ہے تو وہ ایریا ترس کے بعد اپوزٹ سائیڈ پہ سیکٹر ای آتا ہے ریزجنشل پوائنٹ ایفیو سے دیکھا جائے تو پانچ مللہ کے لحاظے جو فیورٹ ترین بلوک بنتا ہے that is سیکٹر بی کیونکہ پانچ مللہ کے پلوٹنا اب کپیٹل سمارٹی میں تین جگہ پہ ہیں پہلا پوائنٹ جو بنتا ہے that is Overseas East سیکٹر ای اور سیکٹر جی اور سیکٹر ایچ جو Overseas East کے دوسرے انڈ بے آتے ہیں ٹھیک ہے دوسرے جو پانچ مللہ کے لحاظے فیورٹ لوکیشن بنتی ہے لوکیشن بنتی ہے وہ سیکٹر ڈی اور سیکٹر ای بنتی ہے Overseas Central اور تیسری جو بنتی ہو بنتی ہے ایکزیکٹر بلوک بی اور ایکزیکٹر بلوک سی اب میں نے کیوں کہا کہ ایکزیکٹر بلوک بی سب سے فیورٹ ہے پانچ مللہ کے پوائنٹ او فیو سے کیونکہ جب بھی آپ انٹرچینڈ کیپٹل سمارٹیٹی کسے ایکسس لیتے ہیں تو جو سب سے پہلے جس ایریا پہ پہ پہنچ سکتے ہیں that is ایکزیکٹر سیکٹر ون ایکزیکٹر ڈسٹک ون سیکٹر بی اور وہاں پہ پہ پہنچنا اس لئے سان ہے کیونکہ آپ کو چار سو فٹ روڈ سے سیدھی ایک سو اسی فٹ کی روڈ ایکزیکٹر بلوک بی تک لے کے آتی ہے تو اس کی پوزیٹیو اپروچ ہے کہ وہاں سے آپ کو ڈیریکٹ ایکسس ملتی ہے سیکنڈ نمبر پہ جو پہنچنا سب سے ایزی ہے وہی چار سو فٹ روڈ کنٹینو کریں اور سیکٹر ای جو اوورسیز سنٹرل کا ہے وہاں پہ ایکسس لے لیں اور تھرڈ نمبر پہ جو آپ کی آتی ہے آسان ایکسس آتی ہے that is اوورسیز ایسٹ سیکٹر ای ان میں آپ کو آسان ایکسس ملتی ہے باقی جگہ پہ ایکسس آپ کی اس طرح سے آسان نہیں ہے رائیڈ نو جو آپ فٹ روڈ دیکھ رہے ہیں یہ سیکٹر ای جو سات مطلب کی لینز بنتی ہیں جس میں آپ کی لین سکسٹین ہے لین ففٹین ہے لین فورٹین ہے لین تھرٹین ہے ان لینز پہ آپ کے سامنے ہے کہ ابھی سوسائیٹی کی طرف سے جو کچھ پارٹ ایسا ہے جہاں پہ ایسفالٹ تک بات چلے گئی ہے اور کچھ پارٹ ایسا ہے جو اس کو مکمل صرف براؤن کیا گیا اور لیئر اٹ پلان نکالا گیا ہے امید کرتے ہیں کہ اگلے چار سے چھے مہینے تک یہ والا ایریا جو ہے وہ کلیر ہو جائے گا اور اس کے بعد سوسائیٹی پہ یہاں پہ ممبرز کو پوزیشن آفر کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گی right now executive block میں جہاں صرف واحد جگہ possession available ہے that is executive district 1 sector b جہاں پہ تقریبا 200 کے آس پاس پانچ ملہ کی گھر بھی بن چکی ہے جہاں پہ مسجد بھی بن چکی ہے جہاں پہ school بھی بن رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ آپ کو جو پورا block ہے یا پورا sector ہے اس کی 360 ڈگری میں فنسنگ بھی کر دی گئی یہ تو یہ positive بات ہے executive sector b کے members کے لیے sector c کے members کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ کو اس طرح والا carpet part نظر آ رہا ہے جو center سے اس طرح یہ sector b ہی ہے یہ sector b کے اگر میں lanes کی بات کروں تو اس میں بنتی ہے آپ کی street number 11 10 9 یہ lanes بنتی ہے یہ جو center میں cut آپ کو نظر آ رہا ہے گاڑی کے بالکل cross میں یہ والا جو cut ہے یہ جنہیں اب نہیں ہے جو 100 feet 5 road ہے اس سے آگے sector c کی پرمیز سے start ہوتی ہے اور جو ring road آپ کو نظر آ رہا ہے یہ sector c آگے sector c میں آگے continue کرتا ہے لیکن sector c میں جس point پہ جا کے آپ کو street number specifically میں بات کروں جہاں پہ junction point بنتا ہے lane number 10 پہ آپ entry کرتے ہیں وہاں تک complete ہو چکے باقی ابھی incomplete ہے اس وقت میں سکرین پہ capital smart ڈی کا master plan دیکھ سکتے ہیں ماسٹر پلان میں جس sector کے حوالے سے آج کی ویڈیو specifically وہ یہ والا sector بنتا ہے executive district 1 sector c جیسے میں نے پہلے explain کیا ہے کہ executive block جو ہے اس کو سب سے پہلے launch کیا گیا تھا اس کو general block کے نام سے launch کیا گیا تھا لیکنے لیٹر stage پہ اس کا نام chain کر کے executive 1 کر دے گیا تھا in 2019 اور ابھی تک executive district 1 میں صرف اور صرف sector b کا proper possession available ہے اور باقی sectors کے possession جو ہیں وہ ابھی تک pending ہے let's see کہ یہ possession جو ہے کب تک clear ہوتے ہیں ابھی ہم بات کرتے ہیں sector c کے حوالے سے precisely اگر میں بات کروں sector c جو ہے وہ اس میں صرف 5 ملہ اور 7 ملہ cuttings کے plot ہیں باقی اس میں sector b میں 5 ملہ کے possessionable plot ہیں تو یہ آپ کو ایک direct access کی بات میں پہلے کر رہا تھا یہ interchange آپ کا اور interchange سے آپ کو اگر visible دیکھیں تو direct sector b کی visibility ملتی ہے یعنی اگر آپ sector b میں آپ کا plot ہے تو آپ پہ کیا locations آتی ہیں sector c کی تو سیکٹر c کی چار سائٹس ہیں پرسٹ آف آل اس کے اگر ہم نور سائٹ کی بات کریں یعنی اوپروں لی سائٹ پہ اس کے جن ایو نیو اور اس کے بعد آپ کے سیکٹر بھی بنتا ہے اگر اس کی بات کریں ہم east سائٹ پہ تو east سائٹ پہ اس کے سیل ریور ہے اور سیل ریور کے ساتھ اس کے باقی اگلی طرف دوسرا پرائیم کا سیکٹر کی آتا ہے اگر ہم بات کریں اس کی west سائٹ کی تو west سائٹ پہ اس کے رنگ روڈ بنتا ہے جو کہ یہ 180 فیٹ وائیڈ 180 فیٹ وائیڈ 10 لین کا روڈ ہے رنگ روڈ اور ہم اس کی بات کریں ساؤت سائٹ کی تو ساؤت سائٹ پہ اس کے لینئر پارک اس کو سیکٹر ڈی سے ڈیوائیڈ کرتا ہے اگر میں بات کروں لیٹیگیشن کی جس میں بات کی دی کچھ ہیریہ کلیر ہے کچھ ہیریہ ابھی تک لیٹیگیشن میں ہے اس کو درہ ڈسکس کر لیتے ہیں اگر اس کے اب چار باکسز بنائیں یعنی کہ اگر آپ اس کو سینٹر سے یہاں سے لے کے یہاں تک ایک لائن لگائیں اس پارٹ تک اور یہاں سے لے کے یہاں تک لائن لگائیں 1 2 3 4 جو باکس نمبر 1 بنتا ہے جس میں آپ کا سٹریٹ نمبر آپ کا 13 ہے 22 ہے 23 ہے 24 ہے 25 ہے یہ والا ایریا جو ہے یہ ابھی سوسائٹی کے پاس جو ہے مکمل کلیر ہے اور اس کی ڈیویلپنٹ جو ہے وہ آپ میں لائی وٹنس بھی کی ہے یہ گوگل ایمیجز اس طرح سے اپ ڈیٹڈ نہیں ہے بٹ ایکچول میں یہاں پہ سٹریٹس کا لائی وٹنس پر نکل آیا ہے اگر ہم بات کریں باکس نمبر 2 کی یعنی کہ یہاں سے لے کے اس سائٹ سے یہاں تک اس ایریا میں دیکھیں تو آپ کو پارشل ایریا میں آپ کو لائنڈ کلیر نظر آتی ہے اور پارشل ایریا میں لائنڈ آپ کو مسنگ نظر آتی ہے جیسے ایک جیمپل طور پر یہ والا پارٹ بنت ہے آپ کا جو انکلیرڈ ہے جس میں سٹریٹ نمبر سکسٹین ہے ففٹین ہے سیونٹین ہے اور اس کے علاوہ لین نمبر اس میں بنتی ہے پسائسلی لین نمبر 11 تو یہ والا ایریا بھی آپ کا لٹیوکشن میں ہے اگر ام تھرڈ باکس کی بات کریں تھرڈ باکس رو چیک کرنے کی بات کریں یہ والا باکس بنتا ہے تو اس میں جتنی سٹریٹس آتی ہیں سب لٹیوکشن میں ہے سٹریٹ لین ٹین لین نائن لین ایٹ لین سیون لین سکس سٹریٹ نمبر 8, 9 and 11 یہ سارا ایریا جو آپ کی لیڈیگیشن میں نیچے آپ کو proper فیلڈ نظر آ رہی ہیں اگر ہم بات کریں فورت باکس کی تو اس فورت باکس میں دیکھیں سٹریٹ 1, 2, 3, 4, 5 یہ لیڈیگیشن میں ہے اور لینز کی بات کریں تو لین 5 لین 4, لین 3, لین 2, لین 1 اور یہ جو باقی باؤنڈری روڈ ہے یہ والا سارا ایریا بھی لیڈیگیشن میں آتا ہے تو آپ کو اس انگل سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ والا ایریا کلیر ہے یہ والا ایریا ابھی نانڈویلپ ہے سیکٹری اب کلیر لی نظر آ رہے ہیں پورا نانڈویلپ ہے بٹ یہاں بھی سرٹن پارٹ پر براؤننگ ضرور ہوئی ہے تو یہ باقیوں سے ڈیفرنس ہے جیسے سیکٹر میں ڈی کی ویڈیو پوز کروں گا ایف کی کروں گا ای کی کروں گا اور جے اور جی کی کروں گا اور باقی اینڈ بجا کیچ بلوک ہے اس کی بھی کر دوں گا تو یہ سارا ایریا آپ کو کلیر لی نظر آتا ہے کہ لیڈیگیشن میں ہے نیچے آپ کو کوئی سوسائٹی کے پاس ایک کنال بھی زمین موجود نہیں ہے اس ایریا میں اب ان لوگوں کو دوسری طرح شفٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن ممبرز نے پہلے انویسمنٹ کی ہوئی تھی ان ممبرز کو اکومنڈیٹ کیا جا سکے اور ان ممبرز کا کیپٹل سمارٹ سیٹی پر ٹرس بہال ہو سکے کیونکہ صرف ایکزیکٹی بلوک کے فیکٹیز ہی باقی ہیں باقی 99% لوگ ایسے ہیں جن کے پلوٹس کا پوزیشن یا تو آگیا ہے یا ان کو نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں آ جائے گا یہ جو سیزیز ہے اس میں آپ کو آئیڈیا مل گیا ہوگا موسٹی ممبرز کے جو انویسمنٹ ہے ماں سوائے سیکٹر جی کے اور سیزیز کے جے کے ایل سٹن پارٹ سیکٹر پرائیم ون کا اور ایکزیکٹیو آپ نے دیکھ لیا ہے سینٹرل میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں ڈی بلوک میں لیڈیگیشن ہے اور باقی جو بلوک میں لیڈیگیشن ہوگی تو میں حوالے سے ڈیٹیل سیریز بعد میں پوری پوسٹ کر دوں گا اگر آپ کو کپیٹل سمارٹ ریٹی ہیں لاہور سمارٹ ریٹی ہیں بکنگ کے حالے کچھ معلومات چاہیے ہو دیکھنے پر رابطہ کریں اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویبسائٹ ڈیزٹ کرنا مد بھولیں www.makansolutions.com آپ کو ویڈیو چھی لگے تو پلیز ڈو لائک کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سپرائب کرنا مد بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈے تک کے لیے خدا حافظ